ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو سوبر اسٹڈی چینل سو آج ہم لوگ جائپور یا آمیر اپ شیلی سے سمبندد کوششن ان آنسر پڑھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں پاس کوششن جائپور یا آمیر شیلی کو کس ان نام سے جانا جاتا ہے؟ ڈونڈھار شیلی سیکنڈ جائپور شیلی کے پرارمبک کال کو کچھ بدوان کس شیلی کے نام سے بھی سمبودد کرتے ہیں آمیر شیلی تھرڈ سن پندرہ سو باسٹ ایشوی میں راجہ بھارمل کی پتری جودھا بھائی کا ویوہ کس مغل سمرات سے ہوا تھا؟ سمرات اکبر فورت جائپور شیلی پر سروادک پربھاؤ کس شیلی کا تھا؟ مغل شیلی فیفت راجستان کی کس شیلی پر جہانگیر ایوم شاہ جہاں کالین مغل پربھاؤ ادھک دکھائی دیتا ہے جائپور شیلی سکسٹ آمیر کی کلا سنسکرتی پر کس شیلی کا پربھاؤ پڑا مغل شیلی سیونت آمیر شیلی کے پرارمبک کال میں کون سا گرنط چترت ہوا تھا؟ یشودرہ چریتری گرنط ایرد مہاراجہ سوائی جائسنگ پرثم نے بڑے بیگیانک اور نیم بدھ طریقے سے کس نگر کو بسا کر اسے اپنی رازدھانی بنایا؟ جائپور نگر نائنٹ کس راجہ نے جائپور میں ایک وید شالہ کا نرمان کروایا؟ تتھا چندر محل جائنیواز تال کا ٹورہ و سسودیا رانی کا محل جیسی بھو امارتیں یہاں بنوائیں مہاراجہ سوائی جائسنگ ٹنٹ ساہیب رام کس شیلی کے لگو چتروں کے چترکار تھے؟ جائپور شیلی الیونت محمد شاہ وہ ساہیب رام کہاں کے درباری چترکار تھے؟ جائپور نیکسٹ جائسنگ کے درباری قوی شبداس رائے دوارہ برج بھاشا میں تیار کروائی گئی سچتر پانڈلوپی کیا ہے؟ جس میں کرشن وشیق چتر تھرٹی نائن پورے پرشتوں پر انکت ہے سرس رسگرند نیکسٹ کس نے اپنے نردیشن میں ایسر لاٹ تتھا سٹی پیلیس کا نرمان کروایا تھا؟ سوائی ایشوری زنگ نیکسٹ کس راجہ کے سمیں کلاکاروں نے چترن کے اسثان پر رنگوں کو نہ بھر کر موتی لاکھ تتھا لکڑی کی مڑیوں کو چپکا کر ریتی کالین الانگکارک مڑی کٹیم پرورتی کو بڑھاوا دیا مہاراجہ سوائی مادھو سنگھ پرثم نیکسٹ منگل ہیرانند تتھا ترلوکا نامک چترکاروں نے کس راجہ کے انیک چتر بنائے سوائی پرثوی سنگھ نیکسٹ پشٹی مارگ ہونے کے کارن راجہ سوائی پرطاف سنگھ کو کشن بھکتی میں وشش انوراک تھا اور وہ کس اپنام سے قویتہ کرتے تھے برج نیکسٹ کس راجہ نے پرسد ہوا محل کلاتم کریتی سے سجے دروازوں سہت پریتم نواز چندر محل اور دیوان عام کا نرمان کروایا تھا راجہ سوائی پرطاف سنگھ نیکسٹ کس باغ کو گوویند دیب جی کے مندر میں بدل دیا گیا تھا جائے نواز باغ نیکسٹ کس کے شاسن کال میں سوان کا اوپر اٹھا ہوا کام موتیوں کی جڑائی اصلی جوہارات کو چتر میں سجاوٹ کے لئے استعمال میں لانا چتر کاروں نے پرارم بھی کیا تھا راجہ سوائی پرطاف سنگھ نیکسٹ کس پرسد کوئی نے جگت ونود کی رجنا کر جائپور گھرانے کو بہاری ستسائی سے جوڑا تھا کوی پدما کر نیکسٹ جائپور چترکاروں کی وشہ وستو کیا تھی بہاری ستسائی نیکسٹ کس راجہ کے شاسن کال کی پنڈریک جی کی حویلی کے بھتی چتر وشنو سہستر نام با مدھو مالتی کی کرتیاں لیکھنی ہیں مہاراجہ سوائی رام سنگ شاسن کال میں مہاراجہ سکول آرٹس اینڈ کراپٹس کی سن اٹھارو سو ستاون عیسوی میں اس تھاپنا ہوئی جسے آج کس نام سے جانا جاتا ہے راجستان سکول آف آرٹس نیکسٹ مہاراجہ سوائی رام سنگ کے آدیس سے جائپور کے بھونوں کو گلاوی آورن دیا گیا اور تبھی سے جائپور کو کس نگر کی سنگیہ دی جانے لگی گلاوی نگر نیکسٹ جائپوری چتروں میں ہاشیوں کو بنانے میں کس رنگ کا اپیوک کیا گیا تھا جو کافی چمکدار تھا گہرے لال رنگ نیکسٹ راجستانی جائپور شیالی کے بھتی چتر کس ستح پر بنائے جاتے ہیں گیلی ستح پر نیکسٹ راجستانی جائپور شیالی کو یہ بھی کہا جاتا ہے آراش یا راجستانی جائپور فریسکو بھونو یا آرد بھتی چترن نیکسٹ جائپوری فریسکو چترن کس کیندر پر سکھایا جاتا ہے بنستلی وشو ودیال نیکسٹ جائپوری فریسکو چترن میں نہیت دیپت روپ یا چمچماتی ستح کیوں دکھتی ہے کیونکہ یہ اکیق پتھر سے گھٹائی کر کے چمک آئے جاتے ہیں نیکسٹ جائپور سے الور آنے والا بھتی چترن کا صد ہست چترکار کون تھا ڈالو رام یا شپ کمار شپ کمار نیکسٹ یوروپی فریسکو چتروں کی تقنیق کا پربھاؤ بھارت کی شیلی پر پڑا تھا جائپور فریسکو شیلی نیکسٹ یوروپی فریسکو چتروں میں کتنی تقنیق کا پریوگ ہوتا ہے دو فریسکو بونو تتھا فریسکو سکو نیکسٹ فریسکو بونو کا پریوگ کہاں ہوتا ہے اٹلی نیکسٹ فریسکو بونو کا ارث کیا ہے گیلی ستح پر پلاسٹر کر کے بنائے گئے چتر نیکسٹ اٹالین فریسکو بونو پینٹنگ کی تقنیق کس شیلی کے سمان ہے جائپوری فریسکو با با با